بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سولہ دسمبر انیس سو اکتر کی جنگ کو آج انچاس برس پیچ چکے ہیں بھارت کی گہری اور سسٹیمیٹک سازش کے باعث مشکی پاکستان آج کے دن ہم سے جدا ہوا انیس سو اکتر کی جنگ کے مختلف احوال کے بارے میں بات کرنے کے لئے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر آزاد جمہو کشمیر جناب سردار مسود خان صاحب سر بہت شکریہ آپ کے باتے ہیں بہت شکریہ سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ انیس سو اکتر کی جنگ میں بھارت کا کردار کیا تھا اور کیا بھارت مشکی پاکستان میں اس حد تک انفلوینس حاصل کر چکا تھا کہ مشکی پاکستان ہم سے انیس سو اکتر میں جدا ہوا دو نقطے آپ نے اٹھائیں پہلا یہ کہ بھارت کا کردار کیسا تھا انتہائی گناونا کردار تھا اور انہیں پاکستان کے خلاف ایک سازش رچائے اور پاکستان کے دو ٹکڑے کر دیئے اور دوسرا سوال یہ آپ نے پوچھا ہے کہ کیا بھارت اتنا اثر و رسوخ لکھتا تھا بنگلہ دیش میں یا اس وقت کے مشکی پاکستان میں کہ اس نے یہ بغاوت کروائی اس نے اس ملک کو ملک کے اس حصے کو ہم سے لہدہ کروایا تو اس کا کوئی اثر و رسوخ نہیں تھا اس سے پہلے جو ہے سن سو پینسٹ کی جنگ ہوئی تھی اور دفاع پاکستان کے لیے ہماری افواز نے ہماری قوم نے مساری کردار ادا کیا ہندوستان کے کان کھڑے ہو گئے تھے انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان مضبوط رہا تو اسی طرح سے بہت بڑی طاقتور ریاست کے طور پر رہا تو ہندوستان کو ہمیشہ خطرہ موجود رہے گا لہٰذا انہوں نے وہاں ان روڈز بنانا شروع کر دی شہریوں میں اس کے بعد جامعات میں سیاسی جماعتوں میں اور انہوں نے اپنا سر و سوخ بڑھانا شروع کر دیا لیکن یہ سب کوششیں ان کی کامیار نہیں ہو رہی تھی کیونکہ اس پاکستان کے لوگ پاکستان کا حصہ رہنا چاہتے تھے لیکن جو انتخابات ہوئے سن سو اکتر کے انتخابات ہوئے اور اس میں عوامی لیگ کامیاب ہوئی اور عوامی لیگ کے صدر جناب مجیب الرحمن جو تھے وہ منتخب ہوئے وزیراعظم پاکستان کے اور وہ وزیراعظم بعض وجوہات کی بنا پر نہیں بن سکے تو اس وجہ سے وہاں ایک قسم کی سبل نافرمانی کی کیفیت پیدا ہوئی ایک خالف شاک پیدا ہوا اس صورتحال کا ہندوستان نے بھرپور فائدہ اٹھایا انہوں نے پہلے تو وہاں کے شہریوں کو ورغلایا اور ان میں پاکستان دشمنی کو فروغ دیا دوسرے یہ ہے کہ اس پر صرف انہوں نے اکتفا نہیں کیا انہوں نے مکتبہینی کی شکل میں ایک نیم اسکری منظم فورس پیدا کی ان کو باقاعدہ جنگی تربیت دی اور پاکستان کے اداروں کے اوپر پاکستان کے فوج کے اوپر حملہ کرنے کے لئے تیار کیا تو اس وجہ سے وہ کامیاب ہوا سازش کی وجہ سے سیاسی چالبازی کی وجہ سے آپ کو بتا ہے کہ جب نرلن موڈی وزیراعظم منتخب ہوئے تھے تو اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد میں آہد دوہزار پندرہ کی بات ہے وہ ڈھاکہ گئے تھے اور وہاں ایک یونیورسٹی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے برملہ اس بات کا اطراف کیا تھا کہ بھارت کے افواج نے بھارت کے شہریوں نے براہ راست بنگلہ دیش میں مداخلت کی تھی اور ان نے ایک قسم کا اکتانہ دیا بنگلہ دیشیوں کے کہ یہ ملک آپ نے نہیں آزاد کروایا تھا یہ ہم نے آزاد کروا کے آپ کو دیا تھا تو کہنے کے مطلب ہے اسے آپ پسر و رسوخ نہ کہیے آپ یہ نہ کہیے کہ بھارت انفلوینشل تھا یعنی یہ اس نے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک سوورن ریاست کے دو ٹکڑے کیے اور میرا خیال ہے کہ بھارت کے یہ اقدامات نہ صرف بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں بلکہ جنگی جرائم ہیں جو اس سے سرزد ہوئے تھے سر انیس سو اکتر کی جنگ میں بہاری کمیونٹی نے اور نون بنگولیز نے پاکستانی فورسز کا بہت ساتھ دیا لیکن اس کے بعد مکتی بائنی نے ان کا بہت پہشیانہ قتل عام کیا ان پر ان کی عورتوں کو ریپ کیا اور ان پر مظالم کی انتہا کی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے بہاریوں نے بہت قربانیاں دی ہیں بہاری بنگالیش کا حصہ تھے اور اسی طریقے سے صرف بہاری نہیں نہیں بنگولیوں نے بھی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لاکھوں بنگولیوں نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا اپنی جانیں دی وہ سخت شہید ہوئے اور جماعت اسلامی کے لوگ جو تھے ایک سیاسی جماعت اس کے لوگ جو تھے اس کے ارکان انہوں نے برچر کر حصہ لیا دفاع پاکستان کے لیے وہ پاکستان کی سالمیت کو برقرار رکھنا چاہتے تھے تو اس میں بہاری ہیں ان قربانیاں دی ہیں بنگالیش بھی موجود ہیں جن کے قربانیاں جو ہے ہمیشہ جو پاکستان کی تاریخ میں سنیری حروف میں لکھی جائیں گی اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگئے کہ حال ہی میں وہی جماعت اسلامی کی جو اس وقت کارکن تھے رہنما تھے ان کو ایک ایک کر کے جو ہے فانسی دی گئے تو یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو ہندوستان نے زبردستی عیس پاکستان کے لوگوں کے اوپر مسلط کیا تھا سر جنگ کے بعد انیس سو اک تر کے بعد جب جنگ ہو گئی تو اس کے بعد بھارت نے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے بہت سے مٹس بہت سے پروپگنڈس لیٹ کیے تھی جبکہ ریالیٹیز اس کے برقس تھی آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے اور میں یہ یہاں پہ واضح کرنا چلوں کہ بہت سے انٹرنیشنل آتھرز نے اس کے بارے میں رکھا ہے سنیرہ بوس جو کہ بنگلہ دیشی اوریجن کی آتھر ہے انہوں نے اس کے بارے میں رکھا ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے میں یہ کہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے خود کہا ہے کہ انہوں نے جو آداد و شمار دیئے ہیں مثال کہ تو بر ریپ کے حوالے سے یا جنگی جرائم کے حوالے سے نہ صرف ان میں مبالغار آئی ہے بلکہ یہ ہے کہ ان کو توڑ مرود کے پیش کیا گیا ہے خود جو ہندوستان کے فوجوں نے یا وہاں کے جو مقامی بنگالی تھے اس وقت جو مقتباہنی کے حصت تھے انہوں نے جو جنگی جرائم کا ارتقاب کیا ہے اس کا حیاتہ نہیں کیا گیا جو یہ جب بھی بنگلہ دیش سے یہ کہانی چلتی ہے یا ہندوستانی پروپاگینڈس جو ہے تقسیم پاکستان کے سلسلے میں یا فال آف ڈھاکہ کے سلسلے میں جو چیزیں لکھتے ہیں اس میں حقائب کو توڑ مرود کر پیش کرتے ہیں اور انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتقاب ہندوستان کی فوج نے کیا تھا مقتبہینے نے کیا تھا اور دوسرے اناثر نے کیا تھا پاکستان جو ہے اس وقت اولاً ریاست پاکستان پاکستان کی افواج یا دوسرے جو پاکستان کی ریاست کے حامی اناثر جو وہاں تھے وہ تو دفاع پاکستان کر رہے تھے اور پاکستان کی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے مختلف سیاسی اور عسکری طریقے استعمال کر رہے تھے سیاسی اس لیے تاکہ ملک جڑا رہے اور عسکری اس لیے کہ ہندوستان نے براہ راست پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا تھا اس کے ایک بڑے صوبے کے اوپر حملہ کر دیا تھا اور پہلے پراکسیز کے ذریعے پھر اس نے براہ راست حملہ کیا اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ لمحہ جو ہے جب پاکستان کو دو ٹکڑے کیا گیا وہ ایک بہت ہی علمناک لمحہ ہے پاکستان کی تاریخ میں مودی کے آنے کے بعد دوہزار چودہ میں جب مودی پاور میں آیا تو اس کے بعد پاکستان پر ایک کمپرہنسیو وارفیر ایجنڈا ہائیبرٹ وارفیر ایجنڈا جو ہے وہ ایمپوس کیا جا چکا ہے اور اس کے بعد پانچ اگز دوہزار انیس کے بعد جو کشمیر میں ہوا اور آج تک ہو رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستانی ادارے اس کو کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں پاکستانی عوام اس کو کیسے کاؤنٹر کر سکتی ہے جب بھاتیہ جناتہ پارٹی نے حکومت سنبھالی دوہزار چودہ میں تو اس کے فوراں ہی بعد اس سے پہلے بھی لیکن اس کے فوراں ہی بعد اس نے پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کیا بھاتیہ جناتہ پارٹی کی یہ خوبی ہے کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ کھل کر کرتے ہیں تو انہوں نے اعلان جنگ کیا ظاہر ہے کہ بہت سے چیزیں جو ہے وہ خفیہ بھی کرتے ہوں گے لیکن مثلا یہ ہے کہ پاکستان دشمنی یا اسلام دشمنی کے سلسلے میں انہوں نے کھل کر گفتگو کی ہے ان کے نیتاؤں نے اور ان کے جو ترجوان ہیں انہوں نے کھل کر گفتگو کی ہے تو جو وارفئر کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ کئی قسم کی انہوں نے جنگ پاکستان کیوں کا مسلط کی ہیں ایک تو ان کا پہلا نشانہ پہلا حدف جو ہے وہ مخفوضہ جمعہ کشمیر ہے دوسرا آزاد کشمیر ہے لائن آف کنٹرول کے اس پار تیسرا جو ہے وہ دشتگردی کے جالی مقابلے کرواتے ہیں اور اس کے لئے پاکستان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں تیسرے یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر سبورشن شروع کی ہوئی ہے یا دشتگردی شروع کی ہوئی ہے بلوچستان میں سبورشن خیبر پختونخواہ اور سادن پنجاب میں یہ مختلف علاقوں میں جو ہے دشتگردی کے واقعات اور ان کی باقاعدہ سرپرستی کرنا کراچی میں پھر سیاسی جماعتوں کے اندر جو ہے مداخلت کرنا اس کے بعد یہ وہاں پھر یہ کہ لوگوں کو باہر لے جا کے افغانستان میں یا دوسرے علاقوں میں جا کے ان کی تربیت کرنا اور تربیت کے بعد یہاں بھیجنا تو یہ جنگ ہے اس کو بعض لوگ کہتے ہیں غیر اعلانیہ جنگ ہے میں کہتا ہوں یہ اعلانیہ جنگ ہے جب ان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر یا جب ان کا ڈیفنس منسٹر اس سلسلے میں بات کرتا ہے ڈیفنس منسٹر سے میری مراجی موجودہ رائینات سنگھ وہ جو ہے ایٹمی دھنکیاں دیتے ہیں پاکستان کو لیکن اس سے پہلے جو ہے جو ایک اور ڈیفنس منسٹر ہوتے تھے دو ہزار پندرہ دو ہزار سولہ میں پری کر جن کا نام تھا انہوں کھل کے کہا تھا کہ ہم پاکستان کے خلاف تہشت گردی کر رہے ہیں تو ایک یہ جنگ انہوں نے چھیڑی ہوئی ہے یا اس کے علاوہ جو ہے میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے سیاسی اور سفارتی اور معاشر محاصر پر پاکستان کی خلاف جنگ لگی ہوئی ہے نرن موڈی جب سے آئے ہیں وزیراعظم ہندوستان انہوں نے کوئی ایسا موقع ضائع نہیں کیا جس میں وہ پاکستان کو بدنام کریں دنیا بھر میں جتنے بھی قائدین ہیں جن سے ان کی ملاقات ہوتی ہے اس میں پاکستان کے خلاف زہر اگلتے ہیں اور پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ لیکن اور اسی طرح سے سیاسی سطح پر جس طرح سے بھی پاکستان کو جو ہے وہ آئیسولویٹ کیا جائے اس کے لئے وہ کوشش کر رہے ہیں معاشی سطح پر پاکستان کے معاشی مقاتے کے لئے کہ کسی طریقے سے جو ہے کسی قسم میں کسی قسم کی کوئی معاشی سینکشنز پاکستان کے اوپر مسلط ہو جائیں اسی لئے انہوں نے ایف ای ٹی ایف کو متحرک کیا ہوا ہے یا پھر جو ہے جو بین الاقوامی مالیاتی ادارے ہیں ان میں پاکستان کے خلاف زہر افشانی کرتے ہیں اور روکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لئے پاکستان کے تعمیر و ترقیقے لئے مختلف ڈیمز ہیں یا اس کے علاوہ جو مختلف منصوبے ہیں یا ویسے جو وہاں سے سپورٹ آتی ہے اس کو کسی طریقے سے کم کیا جائے ختم کیا جائے یا اس کے لئے کڑی شرائط آئیت کی جائیں اس سلسلے میں ہندوستان کا بہت بڑا کردار ہے ہندوستان کا اس کے پیچھے ہاتھ ہے تو یہ تو ہم نے تجزیہ کر لیا گنوا لیا کہ ہندوستان کیا کر رہا ہے اور میں نے کہا کہ بیشتر چیزیں وہ اعلانیات کر رہا ہے ابھی پچھے دنوں جو ہے پاکستان نے ڈوسیئے مرتب کیا تھا اور اقوائی متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کے پریسیڈن کو ڈوسیئے پیش کیا گیا اور اقوائی متحدہ کی سیکرٹی جنرل کو پیش کیا گیا اس میں ہندوستان کی تمام سازشیں وہ سازشیں جو اس نے بنگلہ دیش میں کی تھی تقریباً ان سے ملتی جلتی سازشیں یعنی مشرق پاکستان میں جو سازشیں کی تھی پاکستان دشمن سازشیں یا یہ پاکستان کی ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی سازشیں وہ اس وقت بھی کر رہا ہے یعنی دہشتگردی کے اتنے واقعات اور اتنی خطیر رقم وہ خرچ کر رہا ہے پاکستان کو توڑنے کے لیے سپیک کو چائنہ پاکستان ایک تصادی رہداری کو ناکام کرنے کے لیے یا یہ جو ہے دہشتگردی کے کوئی جو ٹریننگ کیمپس ہیں ان میں جو ہے وہ افغانستان میں ہیں مطلب ہے ساٹھ سے زیادہ افغانستان میں ہیں بیس سے زیادہ خود ہندوستان میں ہیں نشانے پر ہے پاکستان تو یہ ایک بہت بڑی جنگ یہاں لڑی جا رہی ہے صرف جو ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان یوکلئر جنگ نہیں ہو رہی یا روایتی جنگ نہیں ہو رہی یعنی مطلب ہے کہ فوجیں ایک دوسرے کے سامنے سفارہ نہیں ہیں باقی ہندوستان نے کوئی قصر نہیں چھوڑی اور اس نے پورے کے پورے پاکستان کے خلاف دھاوہ بولا ہوا ہے یا غار کی ہوئی ہے اور سب سے زیادہ ظلم جو ہے وہ اس وقت مقروضہ جمعہ اور کشمیر میں کر رہا ہے ہندوستان کو یہ معلوم ہے کہ جب وہ جمعہ اور کشمیر پر ظلم کرتا ہے تو وہاں کے شہری شہید ہوتے ہیں یا ان سے ان کی زمین اور وطن چھینا جا رہا ہے تو سب سے زیادہ درد جو ہے وہ پاکستان کو محسوس ہوتا ہے کیونکہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے تو ہماری اس کی جوابی حکمت عملی بہت جامع ہونی چاہیے بہت مضبوط ہونی چاہیے اور الحمدللہ پاکستان کی افواج مضبوط ہیں اس وقت ہمارے پاس جو ہے نیوکلئر ڈیٹیرنس بھی موجود ہے اور پاکستان کے عوام 22 کروڑ عوام بشمول آزاد کشمیر کے لوگ اور اس کے بعد جو ہے جمع و کشمیر کے لوگ جو ہیں جو مخوضہ علاقے کے لوگ ہیں وہ اس جذبے سے سرشار ہیں کہ ہم نے ہندوستان کی سامراجیت کو شکست دینی ہے ہندوستان کی اس توسیر پسندی کو ناکام بنانا ہے سولہ دسمبر دوہزار چودہ پاکستان پر ایک اور غیرہ زخم لگایا گیا آپ شہدہ کی فیملیز کو اور جو سروائیورز تھے ان کی فیملیز کو کیا پہ اقام دینا جائے جو نقصان ان کو ہوا ہے اس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی جو بچے مر گئے جو بچوں کی حفاظت کرنے والے جو بچوں کو پڑھانے والے جو سارے کے سارے وہاں اس دن شہید ہوئے تھے ان کو کوئی واپس نہیں ہلا سکتا اور ان کو تواہ و برباد کر دیا گیا یہ ایک دہشتگرد قوت نے کیا تھا اور اس دہشتگرد قوت کے پیچھے بھارت تھا بھارت جو ہے اس نے یہ مضموم سالزرش رچائی اور پھر اسے عملی جامع پہنایا جس کا مطلب یہ ہے کہ جو پھول جیسے ننے بچے جو ہیں وہ بھی ان کی ریاستی دہشتگرد لگا شکار ہوئی تو اس کے بعد جو ہے اس سے پہلے بھی لیکن اس کے بعد بالخصوص جو ہے ریاست پاکستان زیادہ چکنی ہوئی اور ہندوستان کا مقابلہ کر رہی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کے ہمسائے میں آپ کا ہمسائے اچھا نہ ہو وہ گھنڈا گردی پر اتر آیا ہو اور اس کے لئے قانون کی کوئی اہمیت نہ ہو انسانی جان کی کوئی اہمیت نہ ہو تو آپ کو خاص طور سے ایک خاص قسم کا ذرہ بکتر بنانا چاہیے تاکہ آپ اپنے سکولوں میں جامعات میں اپنے بچیوں کی حفاظت کر سکیں وہ بھی بالکل اسی طریقے سے ہو جاتے ہیں اگرچہ جو ہے ان کا کام جنگ لڑنا نہیں ہوتا تعلیم حاصل کرنا ہوتا جیسے سرحد کے ورفوجی کھڑے ہوتے ہیں پوری قوم جو ہے اس وقت اسے اس بات کا احساس ہونا چاہیے اور یہ احساس ان میں بیدار کرنا چاہیے کہ جب تک ہندوستان کا رویہ نہیں تبدیل ہوتا جب تک وہاں کے انتہا پسند افراد جو ہیں یا جماعتیں جو ہیں وہ ان کو ختم نہیں کیا جاتا یا ان کے ذہنوں کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا اس وقت تک پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہوگا اور پاکستان کے ہر شہری کو خطرہ ہوگا صرف بہت شکریہ آپ کے وقت کا سولہ دسمبر انیس سو اکتر یا سولہ دسمبر دوہزار چودہ ہمارے لیے اس میں سبق ایک ہی ہے کہ ہمارا عدلی دشمن بھارت ہے جو کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گا اور ہمیں اپنے اس دشمن کے خلاف متحد رہنا ہے جذبہ اپنے جذبہ حب الوطنی کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستان کی خوشحالی میں اپنا کردار پاکستان کی خوشحالی میں